بنیادی وجہ اس کی خراک ہے وہ تقریباً بیتالیس سو روپے کی فی بوری ہو گئی ہے دو ہزار روپے فی بیک پچاس کے لگ کا وہ چڑھا ہے لیزل اور پٹرول کی وجہ سے ڈالر کی وجہ سے اس کا بڑ مہنگا ہو گیا ہے اور جو سسٹم ہے اس کا خراک کا خراک کی وجہ سے انتہار ریٹ گئے ہیں اور یہ بنیادی طور پولٹری جو ہے یہ غریب کی خراک ہے امیر لوگ تو چھوٹا گوشت کھاتے ہیں کچھ کو کھانے کا نصیب ہی نہیں ہوتا ہے سبزیوں پہ ہوتے ہیں لیکن یہ غریب لوگ ہیں یہ پولٹری پہ گزارہ کرتے تھے یہ بھی اسمان سے باتیں کر رہا ہے دکاندار بیتا تھا چار پانچ من تو اس کو چار سو روپے کا حساب سو روپے دوزار پندرہ سو بچ جاتا تھا اب یہ حالت ہے یہ دو منمال بھی نہیں کر رہا ایک منمال بھی بعض دکانداروں کا نہیں نکلتا ہے خریداری تو تقریباً تیس پرسنٹ رہ گئی ہے خریدار جو ہے وہ تیس پرسنٹ اب مرگی استعمال کرتا ہے باقی لوگ نہیں کرتے مرگی استعمال اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کی طاقت سے باہر ہے اس کی کچھ چیزیں آتی تھے اس یوکرائن سے وہاں پہ بھی علات خراب ہو گئے ہیں اور وہ جو باہر سے دوسرے مبالک سے مگایا جاتی ہیں ان کا ریٹ بہت زیادہ تھا یہاں سے جو آتی تھی یہ فیڈ مل والے لاتے تھے وہ کچھ کام تھا ریٹ لیکن وہ میں نے سنے ہے کہ ان کے ایک بیگ ہوتا ہے پچاس کلو کا وہ میڈسن کا ہے وہ تقریباً تین لاکھ کا آتا تھا جو یہ فیڈ میں ڈلتا ہے اب اس کا ریٹ ہو گیا پانچ لاکھ رو پی تو ظاہر ہے یہ اثرت اسی پر پڑے گا مرگ تو ہارا آدمی خرید ہی نہیں سکتا چاول آٹا چینی بھی نہیں خرید سکتا چھے سو روز کو مانے والا آدمی مجھے بتائیں وہ گار کا خرچہ کیسے چلائے گا بیڈی کی بل دے گا بچوں کی فیز دے گا دوائی لے گا راشن لے گا چاہ سو تیس روز آئے لے کے لوگ سو دو سو مرگی کی بنیادی وجہ یہ ہے مرگی جو ہے فیڈ جو تھی اٹھارہ سو روز پر توڑا تھی اب چورتالی سو روز پر توڑا ہے اس علاقے گڑی بھی بلہ میں پانچ لاکھ مرگی لگتی تھی اب ایک لاکھ لگتی ہے اس سے تقریباً بیس آدمی پچاس آدمی بریزگار ہوئے ہیں اس سے فیڈ والے بھی متاثرہ دوائیوں والے بھی فارم والے بھی مہنگائی اتنی ہے ہر آدمی کوئی خرید نہیں سکتا دو جار بیٹھتے ہیں جو بڑے بڑے ڈیلر ہیں وہ بیٹھ کر جنا فیصلہ کرتے ہیں ساتھ ہماری انتظامییں شامل ہیں جن کو جو ان کے ساتھ بیٹھ کا ریٹ تہتے کرتی ہے اور صبحان کے ریٹ اور ہر روز کا ریٹ جب ہم پیدا ہوئے تھے اس کے دیکھا تھا سال کے بعد جسے بجٹ آتا تھا تو قیمتیں بڑھتی تھی آج تو روز بڑھ رہی ہیں ایک دن ایک ریٹ ہے دوسرے دن دوسرے ریٹ ہے کیا کرے گریب آدمی کدھر جائے چیز میں اتنی مہنگائی انہوں نے کر دی مرگ جو سے پہلے جناب ڈیٹھ سو روپے کلو تھا اس وقت انہوں نے اس کی قیمت تین سو روپے تک بڑھا دی ایک گریب آدمی یہی کھاتا تھا اس وقت اس کو اویلیبل یہی تھا کہ گوش کے مقابلے میں اس کو یہ سستہ پڑھتا تھا اب انہوں نے یہ گوش سے بھی مہنگا کر کے راکھ دیا ہے اب گریب آدمی کوئی چیز سبزے بھی نہیں کھا سکتا وہ بھروپ کریں گے دوسرے بات اب وہ سبزے بھی نہیں کھا سکتا اتنی مہنگائی انہوں نے کر دی کوئی کنٹرول نہیں ہے قیمتوں پر جو مرضی آتی ہے اپنی مرضی سے قیمتیں مقرر کرتے ہیں پیٹرول ڈیزر مہنگا اور تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں کیونکہ سر پیٹرول جو پہلے یہ سٹارٹر میں جو تھا سات سو آٹھ سو اس پہ چار ہزار سے اوپر ہو گیا پیٹرول جو بے گئے پر میڈیسانیں وہ بھی مہنگی ہیں چوزہ وہ بھی مہنگے ہیں تو اس پہ اسے جو ہے نا ریٹ سر اوپر جا رہے ہیں اس مرگی کے کاروبار تک بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے کیونکہ ہر چیزیں سر مہنگی ہو رہی ہے سر کاروبار بلکل ہتم ہو چکے ہر بندہ پرشان ہے دو وقت دی روٹی کمانا بہت مشکل ہو گیا اس کے لیے اس وقت میں کیا کہ اس وقت ٹائم بس ٹائم گزارنے کی کوشش کرنے کے کسی کا ٹائم گزر جائے بعد ایک دن کام آ رہا ہے حکومت سے اپیل ہے کہ وہ کچھ نظر ثانی کریں کسی چیزوں کی ریٹ کام کریں تو تب ہی جا کے کوئی خریضات لے سکتا ہے کوئی نہ کوئی چیز